محترم ناظرین و سمائین اسلام علیکم سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے بیٹھی تھی کہ کسی نے اسلام علیکم اہلِ بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی میں نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ تمہیں بیمار پرسی کی جزائے خیر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام کرنے دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں آنے والے نے بلند آواز سے کہا مجھے اندر آنے کی اجازت دی جائے کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں اسی اسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غشی کم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ طاہرہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو میں نے کہا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ملک الموت ہے اسے اندر آنے کی اجازت دو حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں والیکم السلام یا امین اللہ کہا یوں گویا ہوئے مجھے اس خدا دو جہاں کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا اس سے بیشتر میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج آسمانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں خدا تعالیٰ نے جہنم کے دروغہ کو حکم دیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دی جائے اور حران جنت سے فرمایا کہ تم اپنی تازین و آراشتگی کرو اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تازیم روح مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاؤ اور مجھے حکم دیا کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دے دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امت پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت میں نہ داخل ہو جائیں اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے اب تم جس کام کیلئے آئے ہو وہ کام کرو ملک الموت نے ارز کیا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں تب روح مبارک قبض کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت دی ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنا شروع کی تو موت کی تکلیف سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پستینہ آنا شروع ہو گیا سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سخت تکلیف ہے تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کر مٹی کے پیالے میں پانی بھروا کر رکھوایا موت کی گبراہٹ میں گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈال رہے تھے اور وہ ہاتھ مو پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلالے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ آج کے سوا پھر کبھی تیرے باپ پہ کچھ کرب اور تکلیف نہ ہوگی اے فاطمہ رضی اللہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انہا للاہ و انہا الہ راجعون کہنا اے ملک الموت اپنا کام پورا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی حضرت جبرایل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا مو پھیر لیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرایل کیا اس وقت میرا مو تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے مو پھیر لیا ہے حضرت جبرایل علیہ السلام روئے اور عرض کیا یا حضرت کس دل سے آپ کی نزا کی حالت دیکھ سکتا ہوں پھر حضرت نے فرمایا دیکھو نماز کی حفاظت کرنا یہ فرما کہ پھر یا رب امتی یا رب امتی کہتے کہتے جان سینہ مبارک تک پہنچ گئی تھی نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی امت گناہگار کا کلمہ مو پہ جاری تھا حضرت جبرایل نے عرض کیا یا رب العالمین فرماتا ہے کہ امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم آپ کی امت پر ایک ہزار درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں اے نبی تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کی جئے یہ سن کر فرمایا اب میرا دل تھنڈا ہوا ہے اللہ اب مجھے بلالیں بے ہوشی تاری ہوئی اور ماتے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا یہ رات کا وقت تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزا کی حالت میں ہیں حجر مبارک میں دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورت کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے دو بندے تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا اندھیرے میں وفات پا رہی ہیں کہ زبان پر کلمہ جاری تھا یک بے یک گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی گو طبیعت نے جان دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براغ پر سوار ہوئے ہیں اور اب واپس نہ آئیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے ملک الموت کی آواز سنی روح مبارک لے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے اور واہ محمد آہ واہ محمد آہ کہتے جا رہے تھے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کھولا دیکھا کہ گویا آپ آرام فرما رہے ہیں ماتھے پر پسینہ ہے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بلاوے کو منظور کر لیا دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے اے نبی اگر جبرائیل امین آپ کو تلاش کرتے ہوئے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کو تلاش کرتے ہو جنہیں تم دیکھتے تھے وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت الفردوس میں اٹھکانہ کر لیا جب گھر میں رونے کی آوازیں باہر آئیں اور صحابہ کرام نے سنیں گھبرا کر وہ بھی دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی اکلیں جاتی رہیں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے انتقال کر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانہ ہو گئے اور دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک میں آئے اور کہا کہ ذرا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دو ایک نظر حضور کو مجھے ملا دو اہل بیت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ میں بلایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے کیا وہی اتری ہے آنکھ سے بھی دیکھ لیا مگر دل کو یقین نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غشل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غشل دیا جائے گا یا کپڑے میں ناگہا تمام حاضرین پر خواب کا گلبہ ہوا یہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے اسی اسنا میں ان کے کانوں میں آواز آئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیرہن میں ہی غشل دو حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے وسیعت فرمائی کہ میرے غشل کا انتظام تم ہی کرنا کیونکہ میرے سطر عورت پر تم ہارے سوا جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غشل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کی کوئی میل نہ دیکھی تو برجستہ ان کی زبان پر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان آپ کی حیات کیسی پاکیزہ اور متحر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر تاریخی چھا گئی اے بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائیں اگر اپنی ہتھیلی کو کھولے تو کچھ نظر نہ آتا یہ تاریخی حضور کی تدفین تک چھائی رہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا دو عالم کا انتقال ہوا تو غائب سے آواز آئی جب حضور کی وفات کی خبر آپ کے موزن عبداللہ بن زید انساری نے سنی تو اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابی نہ ہونے کی دعا مانگنے لگے کیونکہ میرے آقا کے بغیر یہ دنیا میرے لئے قابل زیست نہیں رہی آپ اسی وقت نابی نہ ہو گئے لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی فرمایا لذت نگاہ تو آنکھوں میں ہے مگر حضور کے بعد عمد بنائی کا ذوق نہیں رکھتا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب ہم حضور کو دفن کر رہے تھے تو ایک آرابی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طربتِ انوار پر لیٹ گیا اور کہتا تھا یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا اور ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنِ کریم اللہ تعالی سے سیکھا اور ہم نے آپ کی ذاتِ گرامی سے سیکھا اللہ تعالی نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کریں تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ تعالی سے استغفار کریں اور اللہ کا رسول ان کی بخشش طلب کریں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے